نمسکار میرے پیارے دوستوں ویسے دوستوں آج میں آپ کو ایک بہتی بہترین بیجنس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آج کا بیجنس بھائی ایک ایسا بیجنس ہے جو پوری سال چلتا ہے اور بہتی زبرجس بیجنس ہے ملہب نام سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا ان بیجنس کو تو کرنا ہی کرنا چاہیے بلکل چوبیس کیرٹ گولڈ جیسا یہ بیجنس ہے مارکٹ میں ڈیمنڈ بھی اتنی ہے چلتا بھی اتنا ہے اور اگر آپ ان میں سے لے سکو تو بھائی ان میں پروفٹ بھی اتنا ہی ہے ویسے بہتی پیشو والا یہ بیجنس ہے پھر بھی اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہو تو بہتی کم انویسمنٹس ہے آپ کو ان بیجنس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے وہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں مال آپ کو کون سے خریدنا ہے ان کی جو کولٹی ہے وہ کونسی ہے اور ان دیش میں جو بڑے بڑے کون سے سٹیٹ ہیں جہاں سے آپ کو مال ملے گا کون سے بڑے بڑے مارکیٹ ہیں وہ ساری جانکاری آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور دوستو ساتھ میں آج میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ مال کھریدنا چاہتے ہو لنک ڈسکس میں دی ہے آپ وہاں جا کر جرور چیک کریے اور وہاں سے جو والسنل ہیں ان کے موبائل نمبر ہیں ان کے واتس اپ نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان سے بات کیجئے تاکہ آپ کو بیجنس کے بارے میں جانکاری ملے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے بیجنس کے بارے میں دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کاجو کے ہولسنل کے بیجنس کے بارے میں یہ بہتی بڑیا اور بہتی بیسٹ بیجنس ہے ان بیجنس کو آپ دو ٹائپ سے کر سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کاجو جو ہوتے ہیں وہ بھائی نٹ کاجو ہوتے ہیں نٹ کاجو کو لاکھن کو پروسیسنگ کرنا پڑتا ہے اور پھر بعد میں ان میں سے فائنل کاجو جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں تو آپ چاہو تو آپ اپنا خود کا پروسیسنگ انٹ بنا کر آپ ان کو سٹارٹ کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو جو پروسیسنگ انٹ جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کے پاس سے خرید سکتے ہو اور مارکٹ میں سیل کر سکتے ہو تو آج دوستو میں آپ سے بتانے والا ہوں کہ آپ کو ان کا ری سیل کیسے کرنا ہے کیونکہ پروسیسنگ انٹ اگر آپ بناوگے تو ان میں پر خرچہ بہت زیادہ ہے اور پروسیسنگ ان کی تھوڑی لمبی ہے تو ان پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے مگر آج میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو ان بیجنس کو ری سیل سے کیسے سٹارٹ کرنا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں کافی سارے کاجو ملتے ہیں ان میں بھائی کئی ساری ویرائٹی آتی ہیں الگ الگ ناموں سے ان کو بولایا جاتا ہے جیسے کہ W100C ہیں W240 ہیں W300 ہیں W400 ہیں تو ایسے کافی سارے کاجو جو آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں یہ ان کے الگ الگ نام ہیں جب بھی آپ بیجنس سٹارٹ کرو تو آپ مارکٹ میں جاؤ اور آپ دیکھو کہ بھی مارکٹ میں کون کون سے کاجو جو ہیں وہ بیک رہے ہیں کیونکہ مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا 1200 کے کلو بھی کاجو ملتے ہیں 800 کے کلو بھی کاجو ملتے ہیں 1000 کے کلو بھی کاجو ملتے ہیں ویسے یہ جو کاجو ہیں تو یہ ان کا ریٹ میں تنا ڈیفرنٹ کیوں ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ ان کی کوالیٹی پر نیر پر ہیں بڑے لمبے اور ایک دم وائٹ کاجو ہوتے ہیں ان کی پرائز زیادہ ہوتی ہے چھوٹے کاجو ہوتے ہیں ان کی پرائز کم ہوتی ہے کلڑر میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی ایک دم وائٹ کاجو نہیں ہوتے تو ان کی بھی پرائز کم ہوتی ہے تو یہ سب الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں آپ ان کو مارکٹ میں جا کر سرچ کر سکتے ہو ویسے میں آپ کو ڈیس میں دکھا رہا ہوں یہ جو 180 ہیں 240 ہیں 300 400 الگ الگ جو کاجو ہیں وہ اس ٹائپ سے ان میں آپ کو اتنا ڈیفنٹ دیکھنے کو ملے گا اب دوستو جب بھی آپ مارکٹ میں کاجو خریدنے کے لیے جاتے ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاجو ہمارے دیش میں ایسے کون کون سے سٹیٹ ہیں جو کاجو تیار کرتے ہیں تو چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ایسے سٹیٹ ہیں جہاں پر آپ کو کاجو ملیں گے یہ ایک ایسے سٹیٹ ہیں جہاں پر آپ کو کاجو مل جائے گے کیونکہ وہاں پر بھائی کاجو جو ہیں وہ نٹ کاجو تیار ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی ساری پروسیسنگ خیرکٹیاں لگی ہیں بڑی سے بڑی خیرکٹیاں ہیں تو وہاں سے آپ مال لے سکتے ہو باقی دلی میں کھاری باولی ہیں جو کہ ایک ڈرائی فوٹ کے لیے بہت بڑا مارکٹ ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں دوستوں آندھر پردش میں ایک پلاسہ مارکٹ ہیں جو کہ کاجو کے لیے بہت بڑا مارکٹ ہیں اگر آپ کے ندیک میں ہیں تو آپ پلاسہ میں جا کر دیزٹ کر سکتے ہو باقی ایک بات میترو میں آپ کو ہی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاجو خریدنا ہے تو بھائی بہت دور ہیں مطلب دلی بہت دور ہیں آندھر اگر بہت دور ہیں تو بھائی آپ کو سپیسیپائک آندھر میں جانے کے ضرورت نہیں ہیں سٹارٹنگ میں آپ جو بھی سیٹی میں ہو آپ کا اگر آپ ڈسٹک پلیس ہیں یا کوئی بڑا سیٹی ہے ہر سیٹی میں کاجو پروسیسنگ والے آپ کو مل ہی جائیں گے اگر آپ مارکٹ میں ڈھونڈ ہوگے تو ایک دو نہیں ہوگے بھائی دس دس ہوگے کئی جگہ تعلقہ پلیس میں بھی دس دس پندرہ پندرہ کاجو پروسیسنگ پلانٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ اتنی ہے اور مارکٹ میں بیٹھتے اتنے ہیں تو ہر جگہ کاجو کے جو پروسیسنگ پلانٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ کاجو کے پروسیسنگ انٹ میں آپ کو جانا ہے اور آپ کو ان سے بولنا ہے کہ میرے کو سو کلو دو سو کلو کاجو چاہیے اور مجھے بہت چھوٹے چھوٹے پیکنگ میں پیک کر گئے مارکٹ میں سیل کرنا ہے آپ کا کیا ریٹ رہے گا اور آپ کے پاس کون سے کاجو ہیں ہیں کیونکہ ایک سو اسی تین سو کون سے وہ تھوڑے آپ کو سمجھنے پڑے گے تو وہ تھوڑا ریسرچ آپ کو مارکٹ میں کر لینا ہے تو وہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو ان پروسیس یونٹ والے جو ہیں ان کے پاس جانا ہے ان کے پاس سے آپ کو ریٹ نکلوانے ہے اسی ایک ہی بندے کے پاس جا کر آپ کو یہ کام بھائی نہیں پر پورا کرنا ہے چار پانچ پروسیس یونٹ یا جتنے بھی ہے سبی کے پاس آپ کو جانا ہے آپ سے پچاس ساٹھ سو کلومیٹ دور کوئی انٹ ہے تو وہاں بھی آپ کو وزٹ کرنی ہے لگ بک دس جگہ آپ کو وزٹ کرنی ہے تو آپ کا کاجو کے بارے میں آپ کو کافی سارا نولیدی مل جائے گا ان کی کوالٹی کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا اور پھر بعد میں آپ کو ان کو پرچیس کرنا ہے اب کاجو آپ کو خریدنے سے پہلے کچھ چیڑوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کاجو خرید جو تو یہ ایک انچ یا ان کے آس پاس جو ہیں وہ بڑا ہونا چاہیے چھوٹے کاجو یا ٹکڑے کاجو آپ کو نہیں پرچیس کرنے ہیں دوسرا کاجو کا جو کالر ہے وہ ایک دوم وائٹ ہونا چاہیے تیسرا جب آپ ان کو کھاؤ گے تو یہ میٹھا ہونا چاہیے تھوڑا کرکرے ٹائپ کا ہونا چاہیے مطلب اور تیسرا ان کو توڑوں کے دن ٹک جیسے کٹ جیسے آواز جاتی ہے ویسی ان میں سے آواز آنے چاہیے ایک اور بات آپ کو یہ بھی دھیان ڈکھنی ہے دوستو کہ جب بھی آپ کاجو پرچیس کرو تو اس کے اندر جو ہیں وہ ڈسٹ پاورڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو کاجو بہت پورانے ہوتے ہیں تو اس میں کیڑے وغیر لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاورڈر ہو جاتا ہے تو وہ پاورڈر نہیں ہونا چاہیے اگر پاورڈر والا کاجو ہے تو وہ آپ کو پرچیس نہیں کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پیلے کالر کے جو کاجو ہیں وہ آپ کو کتے ہی خریدنے نہیں اگر آپ کو چپ چپیے گھر ایسے کاجو جیسے دکھ رہے ہیں تو وہ بھ اور آپ کو نہیں خریدنے کیونکہ وہ بھی کاجو جی ان کی کوئٹی اچھی نہیں ہے وہ تھاب ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کاجو کھر cerv pliers vanر بات دیکھنا ہے دوسرا دوستو آپ نے یوٹیوب میں بھائی دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں کاجو تو 20 روپے کیرو مل رہے ہیں 30 روپے کیلے مل رہے ہیں اور سب سے زیادہ آپ نے کئی سارے وڈیو دیکھے ہوگے ان میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ بھی کاجو 90 روپے کیرو کھر دی 120 روپے کیرو کھر دی اب ویسے 100 روپے میں کاجو نہیں ملتے ہیں پھر بھی کہے تو کاجو ملتے ہیں کیونکہ جو نٹ کاجو آتے ہیں جو کچھے کاجو آتے ہیں وہ آپ کو 100 روپے سے لے کر 120 روپے میں مل جائے گے مگر یہ پورے کاجو ہیں یہ مارکٹ میں بیچنے کے لائک نہیں ہیں ان کو پروسس کرنا پڑتا ہے ان کو گرم کرنا پڑتا ہے ان کو توڑنا پڑتا ہے اور پھر اندر سے کاجو جہاں وہ نکالنے پڑتے ہیں تو جب آپ مارلوپ نے 100 کلو کاجو لائے اس نٹ کاجو جن کو نٹ کاجو بولا جاتا ہے تو ان میں سے 20-22% جہاں ہی فائنل کاجو ملے گے اور جو فائنل کاجو ملے گے وہ بھی سارے کے سارے بڑے بڑے کاجو نہیں ہوگے ان میں کچھ بڑے ہوگے کچھ چھوٹے ہوگے کچھ ٹوٹ گئے ہوگے دو ٹکڑے ہوگے کچھ کے چار ٹکڑے بھی ہوگے تو اس ٹیپ سے الگ ال ٹیپ کے کاجو ملتے ہیں پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کرتے ہیں جو بڑے کاجو ان کو الگ کرتے ہیں چھوٹے ان کو الگ کرتے ہیں بہت چھوٹے ان کو اور الگ کرتے ہیں ٹکڑے ان کو الگ کرتے ہیں اور ان سبھی کو الگ الگ ریٹ میں بیچتے ہیں تو یہ جو سو روپیوں میں جو کاجو مل رہے ہیں وہ نٹ کاجو ہیں ایسے مارکٹ میں کوئی کاجو نہیں ہے کہ آپ سو روپیوں لاؤ اور ہزار روپیوں میں بیچو دوسرا یوٹیوب میں کئی سارے ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ بھی بیس پچیس روپیوں پر کلو کاجو بیچ خریدے تو وہ کاجو آپ کو کہاں سے ملتے ہیں دیکھیں دوستو جارکھن میں ایک سیٹی ہے جامتارہ اب جامتارہ کو تو بھائی سب جانتے ہیں کیونکہ یہ فروڈ کے لیے بہت ہی پوپلر ہیں کافی سارے بڑے بڑے فروڈز وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی دندہ ہی کرتے رہتے ہیں دن پر لوگوں کو کام کرتے ہیں فروڈ بھی مگر کاجو کا یہاں ایک بہت بڑا بگیچہ ہے لگو پچاس سیکنڈ پھیلہ ہوا ہے جو گورنمنٹ کا بگیچہ ہے تو وہاں پر جو مددر لوگ ہیں وہاں کام کرنے کے لیے بگیچہ میں جاتے ہیں تو کئی لوگ چوری سپیشے وہاں سے کوئی دو سو گرام دائی سو گرام کاجو جو ہیں وہ نکال کے لے آتے ہیں وہ بھی نٹ کاجو ہوتے ہیں اور وہ سمجھو کسی کے پاس ایسے دو تین کلو کاجو اپنے گھر پر اکھٹے ہو گئے تو انہوں نے بیس پچیس روپے پچاس روپے کلو میں ان کو بیچ دیا تو اس ٹیپ سے سہید کبھی بھی آپ کو یہ دس پندر بیس روپے مل سکتے ہیں مگر ان کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کوئی مارکیٹ کا ریٹ ہے اور جامتارہ میں بھئی آپ کو جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ کو کوئی بھی کاجو ملنے والا نہیں ہے دوسرا ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرا جیسے میرا کوئی دھیان میں آ گیا گوہ کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا کہ گوہ میں بھی کاجو ملتے ہیں بہت سستے ملتے ہیں یوٹیوب میں آپ نے کافی سارے ویڈیو گوہ کے دیکھے ہوگے تو گوہ میں بھی کاجو کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوہ میں بھی کاجو ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ پھر سستے کاجو سستے کاجو مگر یہاں بہت زیادہ چٹنگ ہوتی ہیں آپ کو دکھائیں گے بارہ سو والا کاجو اور ریٹ آپ کو بولیں گے ساتھ سو روپی تو آپ بولیں گے کہ سلو بھی دو سو کلو آئے ہیں سو کلو لے لیتے ہیں تو اوپر جو پورا ٹین کا جو ڈببا ہوتا ہے کاجو کا پندرہ کلو کا دس کلو کا اس کے اوپر دو تین کلو کاجو اچھے ہوتے ہیں بارہ سو بارہ سو والا اور نیچے جو ہیں وہ ٹکڑے ہوتے ہیں یا بہت ہی خراب کاجو ہوتے ہیں جب آپ یہاں سے پیک کر کے لے جاؤ گے اپنا جب جا کے کھولو گے تو ان میں سے بھئے آدھے کاجو اچھے نکلیں گے آدھے کاجو خراب میک لیں گے تو گوہ والے کئی سارے ویپاری جو ہونے وہ پہ چٹنگ بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک دو ویپاری ہیں جو گوہ سے کاجو لے کر آئے تھے اور ان کے ساتھ چٹنگ ہوا ہے تو کاجو کے لیے بھائی میرے شعب سے نہ جہامتارہ جانے کی ضرورت ہے نہ گوہ جانے کی ضرورت ہے باقی جو فیمیس مارکیٹ ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہو سب سے پہلے تو آپ اپنے یہاں آس پاس میں جو ان کے جو پروسیس ملوٹ ہیں وہاں سے آپ کاجو خریدیں اب بات کرتے ہیں دوستو ان میں انویسمنٹ کتنا ہوگا دیکھئے مان لو اگر آپ سو کلو کاجو سے سٹارٹ کر رہے ہو تو بھی آپ کو ایک لاکھ کے آس پاس تو ان میں انویسمنٹ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ لگ بک سات سو آٹ سو نو سو روپے سے لے کر بارہ سو روپے کے کلو ملتے ہیں تو جیسے ڈیماڈ آپ کے ہیں ہوں اس ٹیپ کے کاجو آپ کو کھرڑ دیں پھر آپ کو کیا کرنا ان کو گھر پر لاکت چھوٹے چھوٹے پیکنگ کرنا ہے جیسے کی پچاس گرام ہیں سو گرام ہے دوستو گرام ہیں دھائی سو گرام ہیں پانچ سو گرام ہیں ایک کلو کا آپ کو پیکجنگ کرنا ہے آر پار بیگیں جو آتی ہیں بیسے اس ٹیپ کے اپ بیگ دیکھ رہے ہو اس ٹیپ کے جو کھڑی والی بیگیں ہیں ان بیگ میں آپ کو 100 گرم کاجو کو پیک کر دینا ہے اور ان کے اوپر آپ کو اپنے نام کا ایک چھوٹا سا سٹیکل لگوا دینا ہے کیونکہ آپ کو بھائی بیگ پرنٹ وغیرہ نہیں کرنی ہے ورنہ تو اس میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا آپ کو ان میں بس ایک چھوٹا سٹیکل لانا ہے سٹیکل اور ان کو بیگ پر چپکا دینا ہے تو اس ٹیپ کو جو کھڑے والے جو پیکیجنگ ہیں وہ بھائی مول میں بہت دیکھتے ہیں آپ نے دیکھے ہوگے تو اس ٹیپ سے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیکنگ کرنے ہیں اب ان کو آپ کو کہاں بیچنے ہیں دیکھیں اپنے آس پاس میں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں آپ ایرانے والے آپ ان کو سیل کر سکتے ہو یا آپ کہیں جو چھوٹے مول ہیں آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہو اور ان کو بھی آپ مال دے سکتے ہو پروفٹ ان میں کتنا ہو گیا دیکھیں دوستو پروفٹ کی بات کریں تو یہاں بھائی آپ پچاس روپے سے لے کر سو روپیا پر کلو کے اسیاب سے ان میں پروفٹ کر سکتے ہو مال لو آپ دن میں اگر دس کلو چھوٹے چھوٹے پیکنگ سیل کر سکتے ہو تو ایک کلو میں سو روپیا گنے تو بھی آپ کو دس کلو میں ایک ہزار پیا پروفٹ آرام سے مل سکتے ہیں اس ٹیپ سے آپ اس بیڈنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو پہلے شروعات میں کمیونیشمنٹ سے پھر بعد میں دھیرے دھیرے آپ بڑے مارکٹ سے بڑے پروسیسنگ والوں سے مال لے سکتے ہو ان میں آپ کو ریٹ بھی کم ہوگا اور بعد میں بھائی اور بھی پیسے اگر آپ کے پاس بڑھ جائے تو آپ ان کا خود کا پروسیسنگ بھی بنا سکتے ہو مگر سٹارٹنگ آپ ریشیل سے کرو پھر بعد میں آپ وہ کر سکتے ہو یہاں اب ہم بات کرتے ہیں لائسنس کی تو آپ کے پاس بھائی ایف ایسے سی آئی کی لائسنس آپ کو لینا ہوگا جیسٹ نمبر آپ کو لینا ہوگا اپنے فرم کا آپ کو ریشیس کروانا ہوگا مگر وہ سب بعد میں کرنا ہے پہلے تو آپ سو کلو کاجو لے کے آ جاؤ پچاس کلو سو کلو اپنے ہوں بیچو اور دیکھو ان میں پروفٹ ہے یا نہیں ہے اگر پروفٹ ہیں اور سب کچھ صحیح ہیں تو آپ ایف ایسے ایسے کا لائسنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہو جیسٹ نمبر بھی لے سکتے ہو اور اپنے فرم کا ریشیس کر سکتے ہو تو دوستو آج کی وزنس میں اتنا ہی تھا کیسا لگا مجھے کمٹ کر کے ضرور بتانا باقی اگر آپ کاجو کے ہالسلوں سے بات کرنا چاہتے ہو تو ان کی بھی لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپ میں دے دی ہیں اب وہاں جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو ہم پھر ملیں گے ایک اور ایسے ہی یوزپل ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھار